اسلام علیکم بیوز آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے وہ یہ بتانے کے لئے لے کے آئے ہیں کہ جب آپ نے منڈیوں میں جانا ہے تو کون کون سی احتیاطی طرح یا گورنمنٹ کے جو اصول ہیں ذاپتہ حیات ہیں جن کے مطابق انہوں نے کہایا کہ آپ نے جانا ہے منڈیوں میں اور کون کون سی آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ بزہ بزہ کریں گے اس میں ہم ایس سو پیس جس کو کہتے ہیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پرسیدر اس کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ جب منڈیوں میں جائیں نہ تو آپ کو نقصان ہو اور نہ منڈیوں میں آنے والے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو کوئی نقصان ہو آپ سے اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ جو ہیں گھر سے نکلیں تو آپ نے یہ سوچا ہو کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے ایک تو ماسک جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ سکیں ماسک ضرور پہننا ہے دوسری بار یہ ہے کہ آپ نے گلافز جو ہیں وہ ضرور پہنیں گلافز ضرور ساتھ لے کے جانے ہے تیسری چیز جو ہے وہ سینٹائزر ضرور لے کے جانے ہے اور وہ آپ کی پاکٹ میں ہو سینٹائزر مطلو سینٹائزر کا بار بار استعمال وہاں پہ کرنا ہے اس لئے آپ کو سینٹائزر ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ گھر سے لکھ لے تو آپ کے ساتھ کوئی بچہ نہ ہو کوئی بزرگ نہ ہو کیونکہ بچے جو ہے وہ جلدی کیپچر کر لیتے ہیں بیماری ایمیونٹی ان میں کم ہوتی ہے اور جب آپ گھر سے نکلیں منڈی میں داخل ہو تو آپ نے اب ماسک پہن لینا ہے اور گلافز اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لینا ہے وہاں پہ جا کے جو احتیاطی تدابیر آپ نے کرنی ہے آپ نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا آپ نے کسی سے گلے نہیں ملنا اگر سپوز آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ رمال پھیڑ لیں کوئی رمال کو مفلر اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اپنے چہرے پہ لیں پہنے لیں تاکہ آپ بچیں اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ آف کے ساتھ بھی نہ ہو جس کے گلے میں خراش ہو یا جس کو سانس میں پرابلم آتا ہو یا جو بیمار ہو اس کو منڈی ہر جز نہیں لے کے لئے کیونکہ منڈی جا کے وہ ایک تو دوسروں کی بیماری کا باعث بنے گا اور دوسرہ یہ ہے کہ وہ جانور خریدنے جائے گا بیماری پھیلانے جائے گا یا بیماری لے کر آئے گا یا بیماری خرید کر لائے گا اس لیے یہ بہت شروعی احتیاط ہے کوئی بیمار بندہ جو ہے وہ منڈی میں نہ جائے تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب جائیں آپ تو آپ نے جانور کو ٹچ کرنا ہے اچھی طرح دیکھنا ہے خریدنے کے لئے اس کی ہر طرح سے اس کی مطلب ہر طرح سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے شام کے وقت نہیں جانا رات کے وقت نہیں جانا دن کی روشنی میں جانا ہے چیک کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سریٹائز کرنا ہے اچھی طرح اگر وہاں پہ کوئی ساتھ پوائنٹ ہے تو وہاں پہ آپ نے واش بھی کر لینا ہے ہاتھ جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سینٹائز کرنا ہے اس کے بعد جب آپ نے پیسوں کو لینڈین کرنا ہے تو پیسوں کے لینڈین میں بھی بیماری بہت پھیلتی ہے یہ کرونا جو آج کل کوویڈ نائنٹین جو پھیلا ہوا ہے یہ سارا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے یہ ایک دوسرے بندے میں دوسرے سے تیسرے میں ترانسور ہو رہا ہے اس کی بیسک وجہ ہی ہے کہ جتنا ہمارا سماجی ڈیسٹنس جو ہے وہ کم ہے اتنی بیماری زیادہ پھیلتی ہے اس لیے ہمیں یہ سوشل ڈیسٹنس جو ہے وہ رکھنا ہے پیسوں کا جب لینڈین کرنا ہے تو اس کے بعد سینٹائزرز دور استعمال کرنا ہے اور پیسوں کے لینڈین کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی کو ساتھ آپ نے اتنی قربت نہیں لینی کسی کے ساتھ اتنے قریب نہیں ہونا بس دور دور سے ہی سارا کچھ کرنا ہے جانوں کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے آپ ضرور ہی نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ ہی لپڑ جائیں تھوڑا سا فاصل رکھنا ہے اور سپیشل وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں ان سے دور رہنا ہے اور میری تو یہ آپ کو سپیشل ایک سجیشن ہی ہے کہ منڈی میں باڑے میں جانے سے پریز کریں منڈی میں باڑے میں نہ جائیں گلیوں میں جو بکرے لیے پھرتے وہ آپ کو ایک تو ریٹ آپ کو اچھے ریٹ میں بکرا مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اتنی بھیڑ میں جانے کی ضرور نہیں پڑے گی اور جو سڑکوں پر بکرے لیے پھرتے ہیں یا کوئی چوکوں پر بھرتے ہیں لوگ ان سے بکرا پرچیز کریں وہ چیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے تھوڑے بکری ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے وہاں میٹ بھیر نہیں ہوتی وہاں پر رش نہیں ہوتا اس لیے آپ آسانی کے ساتھ بچر بکرا اچھا اور خوبصورت پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پرچیز کرنے کے بعد بس یہی کیا رکھنا ہے کہ آپ نے یہ ایس او پیز جو ہے انسانوں کو اپنے اپنے اوپر لابو کر لینا ہے اگر آپ یہ لابو نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس طرح نہ ہو کہ یہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے یا آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے اللہ حمد السلام علیکم ورحمت اللہ حالی السلام علیکم اچھا بیوز اس کے ساتھ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جانور خریمنا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اور جانور کو آپ نے گھر میں کیسے سنبھالنا ہے اس کے لیے کونسی خوراک کمند برس کرنا ہے یہ ایک اور ویڈیو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر پلیز آپ اس سے استفادہ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانیہ بھی پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو اچھا جانور لے بھی آئیں گے اور اللہ کی راہ میں ایک اچھا جانور تربان بھی کر سکیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ بھی ویڈیو دیں اسلام علیکم